دن دوائی کھائی ہوئی ہے برا حال ہے اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم آئیوٹیوب فیمی سب کیسے ہیں مید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی مریم پرویس کاسمیٹکس کی جو فرمڈیشن ہے اس کے سوچس پہ میں آپ لوگ کو اس سب کے سوچس دکھاؤں گی تاکہ لینے میں کوئی بھی کنفیون نہ ہو کیونکہ 19-20 کا فرم جو فرمڈیشن میں اور ہم بات کریں گے اس کے میک اپ فکسر پہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن کے سوچس دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ہم ڈارک سے شروع کریں گے لائٹ کے طرح جائیں گے سب سے پہلے ہم سب سے ڈارک شیڈ پکڑتے ہیں سب سے ڈارک شیڈ ہے M5 اس طرح ہی اس کی بوٹل ہے ڈارک براون پھر اس کا پامپ ہے یہ اور نیچے اس کا شیڈ لکھا ہوا ہے یہ M5 یہ M5 اس کا شیڈ ہے مریہ پرویز ہے اور اس کے اوپر لکھائے جی کلالی کو ڈلاس کے اب جی سب سے پہلے اس پلیٹ پہ میں سارے شیڈ نکال لوں گی سب سے پہلے M5 جب بھی ہم سوچ کرتے ہیں ہم لوگوں نے بہت تھوڑا پروڈکٹ لینا ہوتا ہے مو پہ سوچ کرنے کے لیے کیونکہ جب زیادہ پروڈکٹ لے لوگے تو وہ اویسلی تھا کر کے ایک دم لگے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا exact شیڈ ہے ٹھیک ہے جی M5 ہو گیا M4 ہو گیا M3 ہو گیا یہ آ گیا M2 وہ کٹھے اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ فوراں فوراں ہم سوچ پھر کر لیں گے اور یہ M1 ہو گیا یہ سب شیڈ آ گیا اب ہم تھوڑا پاس آ جاتے ہیں کوئی فلٹر نہیں ہے اس ٹین اور اب میں آپ لوگ کو M شروع کرتے ہیں M5 سے چلے جی اب میں آپ لوگ کو clear سوچ دکھاتی ہوں بازو پر یہ دیکھیں سب سے پہلا شیڈ ہم اپلائے کر رہے ہیں M5 ہے سب سے ڈاکیس شیڈ ہے یہ والا ٹھیک ہے جی جب بھی ہم لوگ نے swatches کرنے ہوتے ہیں تب ہم product زیادہ لگاتے ہیں جب ہم لوگوں نے شیڈ decide کرنے کہ ہمارے مو پہ کون سے شیڈ سہی رہے گا ہم لوگوں نے ہلکا سب سب سے پہلے finger کے اوپر melt کرنے اس شیڈ کو اور ہلکا ہلکا کر کے dabbing motion سے اپلائے کرنا ہے پھر ہمارا شیڈ صحیح چوز ہوتا ہے زیادہ لگا گیا فاؤنڈیشن کا شیڈ کبھی بھی چوز نہیں ہوتا ہے M4 ہم اپنے لگا لیا اب باری ہے M3 کی M3 جس کو ivory کہتے نا یہ وہ والا color ہے M3 جو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اکثر نہیں mostly لوگ ivory استعمال کرتے ہیں اس کے بعد جی M2 شیڈ آگیا M2 کے اندر ہلکا سا pink کا factor آتا ہے جس طرح میرا جو چہرہ وہ یلو سائٹ پہ مجھے تھوڑی white foundation سوٹ کرتی ہے جو میری بھین کا چہرہ ہے وہ تھوڑا pinkish سائٹ میں اس کو white foundation سوٹ نہیں کرتی ہے اس کو pinkish tone میں فاؤنڈیشن سوٹ کرتی ہے یہ لاست شیڈ آگیا M1 M1 آجاتا ہے جن کو white foundation سوٹ کرتی ہے جن کو yellowish tone میں فیر کلر ہوتا ہے جن کا pinkish tone میں فیر کلر ہوتا ہے ان کو M2 سوٹ کرتا ہے میں M1 اب آپ کو blend کر کے دکھا رہی ہوں جو یہ میرا شیڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں blend ہو کے بلکل یہ skin کے ساتھ blend اس طرح mix ہو جاتی ہے جیسے بلکل skin ہی ہے جب آپ لو apply کر رہے ہوں گے آپ لوگ کو کبھی کبھی feel انسان کو ہوتا ہے تھوڑا سا light shade ہے تھوڑا سا dark shade ہے جیسے آپ blend کرنا شروع کریں گے skin کے ساتھ ہلکی سی mix ہو جائے گی اور لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے foundation fly کی ہوئی ہے یہ buildable ہے جتنا مرضی build کر لے اب ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر دوسری لیئر کے بعد تیسری لیئر ڈال سکتے ہیں کیک ہی نہیں ہوگی cracks نہیں آئیں گے oxidize نہیں ہوگی اور اس کی یہ بات ہے جس طرح foundation ناک سے اڑ جاتی ہے ماتھے سے اڑ جاتی ہے یہ اس طرح نہیں اڑے گی اگر یہ اڑے گی تو overall مو سے ہلکی سی ختم ہوگی یہ یہ نہیں ہوگا کہ پیچز چھوڑ دے گی اچھا یہ مرے foundation کو مو کے اوپر بھی swatches ریکارڈ کیے تھے اور درمیان میں miss pair lie 0,3,4,5 جو آتی ہوتی ہے sim numbers پہ اور سادھے ریکارڈنگ بند ہوگی میں نے دیکھا ہی نہیں اور میں نے ریکارڈ کرتی نہیں سب سے پہلے جو shade لگا ہے M5 ہے اس کے بعد M4 لگاؤں گی اچھا جو M5 ہے جن کا M1 اور M2 shade ہے M5 جو ہے نا ان کے contouring اور bronzing میں بہت اچھی مدد کرے گا اب میں آپ لوگ کو تھوڑ سی foundation لگا کے بتا دوتی اور طریقہ بتا دوتی اچھا سب سے پہلے ہم کریں گے fixer اس کا کچھ اس طرح کا pump ہے آپ اس کے pump کا throw دیکھئے یہ دیکھیں یہ پانی کے drops نہیں آپ کو spray کرے گا proper اس کا اس کا ہیڈریکٹن مست اس کو میکپ سے پہلے میکپ کے درمیان میکپ کے بعد اگر میکپ نہیں بھی کیا آپ لوگوں نے ہیڈریکٹن مست کے دور پر استعمال کرنے تب بھی اس کو کر سکتے ہم لوگوں نے یہ fixer لگا لیا اس کے بعد ہم لےیں گے shade M1 یہاں پہ blend کر کے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی بیوٹی بلینڈر لے لیں اس کو گیلا کر لیں یہ میری آنکھیں اتنی ریڈ رہنے شروع ہو گئے کوئی ادھر high shadow نہیں لگا ہوا ایسی لال پٹا خا ٹماٹر بن جاتی ہیں شاید ڈاک سرکلز تھے اور وہ ختم کیے میں نے ٹوٹ کے کر کر کہ اب لال رہنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں بلینڈنگ دیکھیں آپ لوگ کتنی کوئی سموث نسالی یہ دیکھیں ادھر دیکھیں تھوڑا سو آم کی اوپر بھی لگاتے یہ دیکھیں جی دوسری ساید پہ جی فانڈیشن اپلائے ہو گئی ہے اس ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فانڈیشن لگ گئی گلوئی ہے اب ہم فکسر دکھ کریں گے اور اب دوبارہ گلوائے گی اس فکسر کی سب سے چی بات یہ ہے کہ یہ جو پاورڈر پروڈکٹس ہوتے ہیں ہم بیکنگ کریں گے بلش کریں گے آئی میکپ کریں گے ہر چیز کو یوں گڑ کے بلینڈ کر جاتے ہیں ہلکا سا یوں ٹپ ٹپ کریں گے کیونکہ جو فیشل ہیر ہوتے ہیں اس کے اوپر پانی یوں ٹھہر جاتا ہے ہم نے یوں کروا دیں ان کو بس کام ختم ہوا اب لوگ چہرہ شریف تیکھو تھوڑا دور تھوڑا پاس چلے جی اب میں نے آپ لوگو فکسر بھی دکھا دیا فرانڈیشن کی سوچز بھی دکھا دیا اب آپ لوگو سانی ہو جائے گی ڈسکرپچن میں لنک ڈال دوں گی کل انشاءاللہ تالہ لانچ ہے آپ لوگ کل کے بعد جب یہ لنک کھولیں گے تو آپ لوگ آٹل کر سکتے ہیں آج کی وڈیو ہوئی جی ختم امید ہے سوچز آپ لوگو سمجھ آگئی ہوگی اپنا شیڈ آپ لوگ کو مل گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگ کو اپنا شیڈ نہیں ملا تو آپ لوگ کسپیٹکس پیچ پہ اپنی ایمیل کر سکتے ہیں تاکہ اور مزید شیڈ نکالے جا سکے اب تو میں نے پانچ نکالے تھے میں ان کا پانچ نکالتے ہیں ان پہ کام کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ایک چیز ہم ٹرائے کرتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ ہم نے م5 شیڈ لیا یہ دیکھیں جس کا م1 شیڈ ہے وہ م5 کے ساتھ برانزنگ یا کونٹورنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی فلاولیس انشاء یہ اس فانڈیشن کی ایک اور اچھی ایک اور اچھی مات ہے کہ اس کے پر لیئرنگ کری جاؤ گے کےکی نہیں ہوتا یہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے ساتھ اپنے اندر بلینڈ کر دیتا ہے اور کےکی نہیں اس کے پر ایک اور لیئر بھی کر دو گے تو یہ کےکی نہیں بلکل بھی ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہم بلش آن لے لیتا یہ در تو نہیں ہے بس اس برش کے ساتھ یہ پنگ تھوڑا سر لگا کے ٹھیک ہے جی کتے گی اب لینڈر چلے جی بس اب مجھے اچازت دیں دوائی کھائی ہوئی ہے برا حال ہے اچھے 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 برا حال ہے